حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ غوثی آزم کے نائب ہیں غوثی آزم کے نائب آپ کے فیض کو پچانے والے ہیں آپ غوثی آزم کے تین سو سنتالیس سال باند پیدا ہوئے آپ پر غوث پاک کی خاص نظر تھی رحیانت الابرار میں ملک محمد بن دولت خان بیان کرتے ہیں کہ حاجی محمد نامی ایک شخص تھا اس کو بڑی محبت تھی الغوثی آزم عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ وسلم سے بڑی بڑا پیار تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بھی بڑا کرم کیا میں جس مسجد میں جگہ میں خطیب ہوں وہاں میں آتا ہی گیا ہوں تو غوثی آزم کا موہ مبارک اور غوث پاک کا موہ مبارک دو موہ مبارک روزانہ صبح و شام جو ہے وہ سلام پڑا جاتا ہے یہ خاص انعائت ہوتی ہے ان کی تو ان کو بڑی محبت تھی ذرا دیا پوچھتے یا غوثی آزم فرم بکار دیتے اور ایک روز عبدالقادر گیلانی کا دیدار ہوا عبدالقادر گیلانی رحمہ اللہ اپنے اس دیوانے کو لے کے ساتھ چلے ایک بڑا کیسل ہے محلہ ہے اس میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک حال حال کے اندر سارے علیاء اکرام بیٹھے ہوئے علیاء اکرام نے جب غوث پاک کو دیکھا تو کھڑے ہوگئے تو پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو سب لوگ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں ہیں اور بس ان کی زیارت کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے آپ اندر کمرے میں ہیں اور کمرے میں ان کے ساتھ شاہِ عالم ہیں اللہ حکر تو غوث پاک جب ابھی پوچھ ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور اندر سے شاہِ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ باہر تشریف لائے ملاقات ہوئی سرکار تو تشریف لے گئے تو غوث پاک جو ہیں وہ پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہنے لگے یہ ہیں شاہِ عالم جا ان کے پاس جا گیا ان کی بھائیت کر لے ہمارا فیض تمہیں مل جائے گا تو وہ پندہ کیسے کہتا حضور کچھ ہم پہ بھی تو کرم دی دی آپ بھی کرم کریں تو آپ نے شربتی رنگ کا کلہ اتار کر شاہِ عالم رحمت اللہ علیہ کو دے دیا جب کلہ دیا ہے تو آنکھ اس کی کھل گئی اب شاہِ عالم کو دھونڈتا ہوا جب وہ پہنچا جب آیا تو اس دن جمعہ کا دن تھا جمعہ کے دن آپ کے خانقہ شاہیہ کے اندر بڑا رش لگا رہا طلابہ بھی ہوتے تھے علامہ بھی ہوتے تھے کھانے والے بھی ہوتے تھے فیض لینے والے بھی ہوتے تھے بڑا رش لگا رہا تو لوگ اپنے اپنے حساب سے توفہ لے رہے ہیں فیض لے رہے ہیں یہ بھی جا کے کھڑا ہو گیا جب سب لے کے چلے گئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو بلالی ہے فرمائے لگے اندرہ آپ اپنے کمرے میں لے گئے شاہِ عالم رحمت اللہ کمرے میں جب لے کر گئے تو آپ نے کہا چل میری بایت کر اللہ یا کیا خوش نصیبی ہوتی ہے جب پیر خود کے بایت کر بایت کری بایت کرنے کے بعد اب وہ جانے لگا فرمائے جو رک تیرا ایک توفہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ نے پیچھے آپ کا جہاں تکیہ تھا اس کے پیچھے سے آپ نے وہ شربتی رنگ کا کلہ ہوتا کہ فرمایا یہ غوث پاک نے تجھے دیا ہے تیرا توفہ اللہ اکبر چل اللہ شاہِ سبحان اللہ وہ اسے شربتی رنگ کا کلہ ہوتا کر دیا تو غوث عاظم کا فیض شاہ ہے